اسلام علیکم اینڈ گوڈ موانی بہت پیارا موسم بہت خوبصورت موسم بہت خوبصورت دن کا آغاز ہو گیا ہے جناب علی اور آج اٹھائیس آگست ہے اٹھائیس آگست دی کہانی بھی ختم ہو رہی ہے مہینے آتے ہیں دن آتے ہیں کہتے ہیں جی گھنٹے دنوں میں دن ہفتوں میں ہفتے مہینوں میں مہینے سالوں میں اور سال صدیوں میں گزر جاتے ہیں آہا کیا بات ہے جی کیا بات ہے کسی نے کیا خوبصورت الفاظ کہے ہیں تو ہم بھی تازہ دم ہیں بہت مزے مزے کی آپ سے باتیں بھی کریں گے اور آج سب سے پہلے تو ہرتال ہے اور یہ ہرتال بجلی کے بلوں میں کمی کے لیے کی گئی ہے متضاد خبریں ہیں جناب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ بلوں میں کمی ہو رہی ہے کچھ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں نہیں ہو رہی اور اس طرح کی وہ خبریں آ رہی ہیں ٹھیک ہے نا سر لیکن جو مریم نواز شہب نے وعدہ کیا ہے وہ ضرور انشاءاللہ پورا ہوگا مجھے سو فیصد یقین ہے کہ دو مہینے کے لیے ان کو بڑا ریلیف مل رہا ہے اور ملنے والا ہے انشاءاللہ میں نے کافی دوستوں سے منگوائے ہیں میں نے کہا جی مجھے بجلی کے بل بھیجو تو انہوں نے مجھے بھیجے ہیں جس میں ریلیکسیشن کی گئی ہے وہ پانچ سو یونٹ تک جس کے پانچ سو یونٹ سے زیادہ ہے نا جی ٹھیک ہے نا اونا دا اونا دا کوئی بل کمی نہیں ہوئے گی ٹھیک ہے بہرحال سار جی دیکھیں جتنا کوئی وہ کہتے ہیں نا بھاگتے ہیں چور کی لنگوٹھی سے ہی یا وہ اس طرح کی ہوتی ہے باتیں تو کیا کرے حکومت کیا کرے فسی پہیے نکو نک فسی پہیے اب چاہے اس میں امران کا قصور ہے یا نون کا ہے یا جیم کا ہے یا کاف کا ہے ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے ایک آدمی کے پاس جیب میں سو روپے ہے تو سو روپے سے وہ بچارہ بالکل چائے اور بسکٹ ہی پی سکتے ہیں نا سار جی وہ چائے بسکٹ پی سکتے ہیں وہ کیا کھائے گا وہ کوئی پی سی ہوتل میں یا آواری ہوتل میں جا کے کوئی بڑا کھانا تو نہیں نہ کھا سکتا سو روپے سے گورنمنٹ کے پاس سو روپے ہے سو روپے بیضے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنراب اسیطانو وی روپے دیانگے دس روپے دیانگے یہ کرنگا وہ کرنگے یہ وہ سارا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بہرحال ہم ہرتال کو اس لیے تو سپورٹ ضرور کریں گے کہ یہ عوام کا مسئلہ ہے یہ کسی خاص کا مسئلہ نہیں ہے اور اس کو سیاسی بنانے کی کوشش بھی نہ کی جائے آئی ایم ایف تک بھی پیغام جانا چاہیے کہ جناب یہ جو ہرتال لوگ کر رہے ہیں یہ مجبور ہیں بہت مجبور مجبور ہو گئے ہیں لوگ یہ ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے اور اس کے بعد جناب علی جو بڑی خبر ہے وہ سر جی ہے پی ٹی آئی موقع نہیں رہی اس کا کیا ہم کریں اے موقع نہیں رہی پی ٹی آئی روز استیفے آ رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ جناب ان کے بندے فارغی نہیں ہو رہے آج پھر ایک خاتون کا استیفہ آ گیا ہے امشال کے پی کے سے وہ ایک ان کا استیفہ آ گیا ہے ٹھیک ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو استیفے بغیرہ آ رہے ہیں ویسے تو سارا جی وہ فتنہ ختم ہو رہا ہے لیکن فتنے کو نا مرتے مرتے بھی ٹائم لگ رہا ہے تو یہ فتنہ انشاءاللہ تعالی ضرور ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ جو دوست ہیں نا خبریں ہمارے پاس اور ہیں ابھی باندھنی کر رہے ہیں آپ سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو یوتھیوں کا اور ان کے جھوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے میں نے ایک مہم چلائی ہوئی ہے کہ جناب اس میں لازمی آپ حسلیں اور جو قانونی ٹی وی ہے یا قانونی ٹی وی کے ساتھ جو دوسرے ٹی وی چینل ہے ان کو آپ لازمی سبسکرائب کریں اور ان کو جناب آہ دھڑا دھڑ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فیس بک پہ ڈالیں ہر جگہ ڈالیں ٹھیک ہے جی تو یہ صورتحال ہے اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ہوں ادھر جو پارک ہوتے ہیں نا اس پارکوں میں صبح و شام بچے بھی کھیلنے آتے ہیں لیکن اکثر ہر بندے کے پاس کتہ ہوتا ہے جس کو وہ نا وہ ٹیل سیوہ اسے کیا کہتے ہیں ٹیل سیوہ کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہ اب جا رہے ہیں یہ کتے کو لے کے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں دو کتے ہیں پہ دو بندے ہیں تو یہ سیر وغیرہ کروا رہے تھے ہیں ان کو انہوں نے شیشی پوٹی وغیرہ یہ وہ سارا کروانا ہوتا ہے تو یہ یہ سارا وہ کروا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی یہ آپ کو میں اور کیا چیز دکھانے لگا تھا یہ یہ ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے تو اس کا آپ کو میں یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو ان کی پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ آہستہ ایسا ختم ہو رہی ہے آخری دموں پہ ہے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ فتنہ جو ہے نہ وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے عمران خان نے نئے روز نمی پٹاری کھولنی ہوتی ہے نئے بیان دینے ہوتے ہیں کہ جناب آج چوئے آگئے ہیں تو آج جناب زہر آگیا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو دوسری ہاں یہ ہے کہ جناب کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ آہ فارغ ہو گئے ہیں فارغ تو انہوں نے ہونے ہیں ان کی تو ریٹیرمنٹ ہے بھئی جب تک قانون سازی نہیں ہوگی وہ فارغ فارغ تو انہوں نے ہونے 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 ہیں ٹھیک ہے ہاں ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے جو نئی سکیم ہے کہ پانچ ججوں کا پینل جو ہے وہ بھیجا جائے گا صدر پاکستان کو پانچ ججوں کا پینل تو جس میں ان کو کہا جائے گا کہ آپ جی ایک کو نامینیٹ کریں جیسے آرمی چیف کا ہوتا ہے نا ویسے بالکل تو وہ اس میں کوئی چیز مانے نہیں ہے وہ قانون سازی بغیرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس میں یہی تیہ کیا گیا ہے کہ یہ جو سوابدید سوابدید ہے ڈسکریشن ہے چیف ایکزیکٹیو کی اور صدر پاکستان کی اس کا استعمال کیا جائے گا اور ان کو جناب وہ ہم آہ کریں گے تو اس میں جو سید منصور علی شاہ صاحب ہیں اور منیب اختر ہے اور دوسرے پانچ ہیں تو اس میں ہمارے حساب سے جو ہے وہ قرآن دازی نکلنے والی ہے امین الدین خان کی یا 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 افریدی کی بھی آپ کہلیں ان دونوں میں سے ٹھیک ہے تو باقی جو یہ اب ابھی یہ پریشر ڈال رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ حکومت کا سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ یہ بات پہلے کر دیتے ہیں اور عمل بعد میں کرتے ہیں جبکہ پہلے عمل کر دو جو کرنے والا کام ہے آپ وہ بعد میں کرو پی ٹی آئی کے اوپر پبندی لگا رہے ہیں جی بیعث شروع ہو گئی بیعث میں پھر وہ شباز بھائی ٹی وی دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں اے کام میتہ نہیں کر سکتا اسی طریقے سے یہ بھی ہے آپ بھائی کر دیں آپ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ قانون اجازت دیتے ہیں تو کر دیں ٹھیک ہے تو تاڑر برادران ہے وہ بھی ان کو دھڑلے والا کو مشورہ دیں نا اس حکومت کو حکومت کو یہی کمزوری ہے کہ دھڑلے والا یہ مشورے نہیں دیتے ٹھیک ہے اور دوسرا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر حکومت مخلص ہے تو فوری طور پر فوری طور پر ایک ڈراسٹک کٹ لگائے ڈراسٹک کٹ کے جناب صبح تو ہی بیوروکریسی کو ملازمین کو کوئی مفت والا سسٹم ہونے ہی نہیں چاہیے کوئی بھی اور سارجی چاہے ریلوے ہو وابڈہ ہو بیوروکریسی ہو کوئی مفت کیوں بھائی تنہائے نہیں لیتے میں نے آپ کو ایک ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا جو ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اس کا بتایا تھا ستر سے پچھتر لاکھ روپے ہے اس کا بنتا تھا ٹھیک ہے جی بارہ لاکھ تنخواہ سولہ لاکھ پریکٹس نہ کرنے کی تنخواہ کہ بھئی آپ پریکٹس نہیں کر رہے وکیل ہے یہ میں نے آپ کو بالکل بطور وکیل یہ بتایا تھا کہ ایک بندے کی تنخواہ جو ہے بھئی ہم ٹیکس تھوڑے دیتے ہیں میں یقین سے کہہ رہا ہوں یقین سے کہ ہمارے جو پاکستان میں ٹیکس ہے نا وہ یہ برطانیہ سے بھی کام ہے برطانیہ سے بھی زیادہ ہیں ساری زیادہ ہیں اور پھر بھی سہولتیں زیرو ہیں تو وہ پیسہ کدھر جاتا ہے ادھر ایک سڑک بنتی ہے نا برطانیہ میں وہ دس سال تک چلتی ہے اور ہماری ہماری سڑک کیونکہ وہ بناتے ہی نہیں ہیں ایسی کہ وہ دس سال تک چلے وہ سرجی پاکستان کے ساتھ یہ لوگ مخلص نہیں ہیں یہ بیوروکریسی یہ بڑے بڑے جناب عودے دار جو لوگ ہیں یہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں انہوں نے اپنی جیبیں بھری ہوئی ہیں سب نے سرکاری لوگوں کی بات کہا رہا ہوں سرکاری کوئی بھی بڑا عودے دار ہے جو ستارویں اٹھارویں گریڈ سے اوپر ہے اس کی باہر کے ملک میں پراپرٹی بھی ہے باہر کے ملک میں بچے بھی ہیں میں سرکاریوں کی بات کہا رہا ہوں پرائیویٹوں کی میں نہیں کہہ رہا سرکاریوں کی کہہ رہا ہوں تو ان کی اوپر پبندیاں لگائیں کوئی قانون سازی کریں وہ خدا کے لیے ملک کو ترقی پہ ڈالنے کے لیے آپ کو بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے اور وہ فیصلے جو ہے وہ دلیر بندہ ہی کر سکتا ہے کر سکتا ہے دلیر بندہ فیصلہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ پیچھے کیوں ہٹے ہیں آپ نے پوری قوم کو مایوس کی ہے آپ پیچھے کیوں ہٹے اس کا جواب آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے نہ آپ نے جواب دیئے ہے نہ آپ کے پاس ہے کہ آپ پیچھے کیوں ہٹے ہیں کوئی جواب ہے آپ کے پاس تو یہ یہ اس طرح کی چیزیں آپ کار رہے ہیں اپنے بندر بانٹ کار رہے ہیں جناب سارے دو دو عوضے جی عساق دار وزیر خزانہ بھی ہے اور ڈپٹی وزیر آزم بھی ہے کہیں کوئی تک بنتے ہیں آہ موسیٰ نکوی جو ہے وہ آہ وزیر خارجہ بھی داخلہ بھی ہے اور آہ کرکٹ کا چیئرمین بھی ہے کوئی تک بنتے ہیں سب ڈبل ڈبل تنہائیں اور ہر چیز لے رہے ہوتے ہیں اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے تو آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی ہے اس میں بھی یہ شور میں ان کو سارجی میں انہوں کیویں کیویں سمجھا سانوی ڈس کوئی پاسا کے اثر ڈھولا کتھے بھی جا ان کو سمجھا سمجھا کے ہم تھاکے ہیں کہ پہلے کام کرو اور بعد میں اس کا اعلان کرو یہ اعلان کر دیتے ہیں بیعت شروع ہو جاتی ہے تو کام پیچھے رہ جاتے ہیں ہماری پیشن کو یہ بھی غلط ثابت ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اللہ مالک ہے جی اللہ مالک ہے اوکے جی اوکے 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 گاڈ بلیس یو گاڈ بلیس یو ٹھیک ہے جی خدا حافظ موسیقی